بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء ملت کا جمع گفیر ہے آپ احباب بھی بڑی محبت سے تشریف لائے ہیں ہم سب کے شکر گزار ہیں تو ابھی بھی علماء کا گلدستہ جہاں پر تشریف فرمایا ہے کسیر تعداد میں میں سب سے پہلے علماء سے موافقہ تلبگار ہوں کہ آپ کو مکمل ٹائم ہم نہیں دے سکتے آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں ہم آپ کے یہ حسان کو اور نیکی کو کبھی نہیں بھولیں گے عوام الناس بھی جو میرے کے بلا والد گرامی سے ہیں یہ دینِ مطین کی آپ کی محبت ہے ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے آپ تشریف لائے ہیں تو ابھی میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں آلِ نبی ہیں اولادِ عدی ہیں اور یہ ہماری قسمت ہے خوش قسمتی ہے ہماری کہ یہاں پر پاکستان کا وہ عظیم خطیب جنہوں نے پوری دنیا پہ جا کے عقیدہ علیہ السنف بیان کیا ہے اور ہمیشہ اپنے اسلاف کے نظریے پر ڈٹ کر جنہوں نے بات کی ہے وہ پیر سید فیدہ حسین شاہ صاحب آفضہ بات دی ہے اللہ حکم یا رسول اللہ میرے قبلہ والد گرامی علیہ رحمہ آپ سے بڑی محبت اس لیے فرماتے تھے کہ یہ آلِ نبی ہے اور ہم بھی ان کے غلام ہیں تمام سعداد کے اور پھر یہاں پر آج آلِ نبی اولادِ علی جن کو میں دعوت دینے والا ہوں یہ ایک کہلیاں والا شریف کے تاجدار کے شہدادے ہیں وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں اور ہمارے غم میں شریف ہوئے ہیں اور میں میرے پاس کوئی ایسے لفظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ کے لیے کچھ الفاظ بیان کر سکوں میں تو بس آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آج علماء کے قدم چوموں عوام کے قدم چوموں یہ اس بندے کی دعا کے لیے آئے ہیں جس کی ساری زندگی خدمت ہے قرآن میں گزری ہے ساری زندگی عدیثِ رسول کی خدمت میں گزری ہے اور جنہوں نے راہ والی کے اندر فلائی کاموں میں بھی اپنا ٹائم سرف کیا اور راہ والی کے جتنے کمیٹی کے حباب ہیں فلائی کاموں میں ان کا بھی میں انتہائی شکر گزاروں انہوں نے کبھی ہمارے والدیں گرامی کے موں سے نکلی ہوئی بات کو کبھی ٹالہ تک نہیں ہے اور آخری کتاب جو یارہ قریق کو یہاں پاری آپ نے فرمایا یارہ مئی کو ان کا وہ جملہ ہمارے کانوں میں آج بھی رس گول رہا ہے فرمادے ساری میں اپنے پترن و تلقین کرنا میرے ساتھی یادہ تیان رکھے آرے ہیں یہ علماء بھی میرے والد کے ساتھی ہیں یہ عوام الناس سب میرے والد کے ساتھی ہو آپ ہم آپ کے خادم ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک نعرہ لگائے فخر سعداد شہزادہ تاجدار ایک اہلین والا شریف حضرت علامہ پیر سید سجاد حیدر علی شاہ صاحب دام برقات ملکت سیہ آپ اپنے ملفوظات بیان فرمائیں گے اور ماشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث علامہ محمد ندین بن صدیق صاحب خطیب پاکستان ملون عبدالغفار سیالوی صاحب دیگر علماء اکرام بھی تشریف لائے اپنی باری پہ وہ بھی خطاب فرمائیں گے